موسیقی تو چلیں شروع کرتے ہیں بملہ نے اس خاص ملازم کا نام بتایا اور یہ بھی کہا کہ وہ باہر ملازموں میں بیٹھا ہے ہم نے بملہ کو باہر بھیج دیا اور سب اسپیکٹر مہندر پال کو اندر بلا کر کہا کہ اس عورت کو کہیں جانے نہ دے اور کسی سے یہ بات بھی نہ کرے پھر مہندر پال سے کہا کہ فلان عام کے ملازم کو اندر بھیج دے ملازم اندر آیا تو اسے ہم نے پرے بٹھا کر آپس میں انگریزی میں تبادلہ خیالات کیا تاکہ یہ آدمی کچھ نہ سمجھ سکے اسپیکٹر ڈوبگن بڑا ہی ذہین آدمی تھا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ اندرستانیوں کی نفسیات اور طور طریقوں کو خوب سمجھتا تھا اس نے کہا کہ مہاراجوں اور نوابوں اور اس سطح کے جاگیداروں کے ہان نوکروں کی اپنی سیاست چلا کرتی ہے ان میں آقاوں کا منظور نظر بننے کی رسا کشی ہوتی رہتی ہے یہ ضروری نہیں تھا کہ بملہ نے ہمیں جو کچھ بتایا وہ سو فیصد سچو اس کی تصدیق یا تردید کے لیے ڈوبگن نے ایک طریقہ اختیار کیا مقتولہ کے بیٹے کے خاص ملازم کو ہم نے اپنے پاس بٹھا لیا اسے بھی ہم نے ابتدا میں وہی کچھ کہا جو بملہ سے کہا تھا اسے بھی ہم نے ڈرائیا کہ اس نے کوئی بات چھپائی یا غلط بتائی تو اسے قتل کے شک میں گرفتار کر لیا جائے گا ہم نے جب اس سے پوچھ کچھ شروع کی تو اس کے جوابوں اور انداز سے صاف پتہ چلتا تھا کہ ٹال رہا ہے اور انجان بننے کی کوشش کر رہا ہے دیکھو دوست ڈوبگن نے اپنا طریقہ استعمال کیا ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں کہ یہاں کیا ہوتا رہا ہے تم جو کچھ کہو گے ہم اسی کو سچ مان دیں گے لیکن یہ سوچ لو کہ تم سے پہلے ہم کس کا بیان لے چکے ہیں ہم نے تمہیں اسی کے کچھ بتانے پر بلایا ہے اس کی باتوں سے پتہ چلائے کہ جو تم جانتے ہو وہ اور کوئی نہیں جانتا تم یہ بھی جانتے ہو کہ کماری کیوں قتل ہوئی ہے وہ جھوٹی اور مکار عورت ہے اس نے آپ کو یہ تو نہیں بتایا ہوگا کہ وہ خود کیسی بت چلن اور بدماش اپنی نوجوان بیٹی کے ذریعے چھوٹے سرکار کو فانسنے اور انام لینے کی کوشش کرتی رہتی اچھا ارے یہ بات ہے یار تم تو بڑے استاد ہو پیملہ کی بیٹی کی ابھی شادی نہیں ہوئی شادی ہو چکی ہے جی یہ ساتھ والے گاؤں میں اپنے خاون کے ساتھ رہتی ہے اس کی شادی ہمارے منشی کے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے لیکن جیسی ماں ویسی بیٹی بیٹی یہیں آئی رہتی ہے اور چھوٹے سرکار کے ایک گھرمتی رہتی ہے اور چھوٹے سرکار اتنے شریف ہیں کہ نوجوان لڑکی کو مو نہیں لگاتے یہ تو میں نہیں جانتا حضور تم جاپتے ہو بات پوری کرو میں نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھ کر زور سے ہلایا اس نے میرے موں کی طرف دیکھا کچھ گھبرایا بتاتا ہوں حضور چھوٹے سرکار اور لڑکی کے درمیان کوئی گرد بڑ ضرور تھی میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیملہ لڑکی کو خود چھوٹے سرکار کے پاس بھیجتی تھی بیملہ اور کیا بدماشی کرتی تھی ہمارے منیجر صاحب کے ساتھ ساتھ لگی رہتی تھی اسے اس عورت نے پھانس رکھا تھا منیجر کہاں ہیں اس سوال پر وہ گھبرایا رک رک کر بولا میں کیا جانوں کہاں چلا گیا کب گیا تھا کماری کے قتل سے پہلے یا بعد میں مجھے یہ بھی معلوم نہیں میں باہر کے کاموں میں لگا رہتا تھا منیجر صاحب اندر کام کرتے تھے چھوٹے سرکار کا اپنی ماں کے ساتھ کیا جھگڑا تھا میں نے کبھی پوچھا نہیں قتل کی رات تمہارا چھوٹے سرکار کہاں تھا کہیں باہر گیا ہوا تھا ہم نے اس سے بہت سے سوال کیے اتنے زیادہ کہ میرا موں خوشک ہو گیا مگر یہ شخص بچنے کی کوشش کرتا رہا ڈوگگن نے مجھے انگریزی میں کہاں یہ بہت کچھ جانتا ہے یہاں اس پر وقت ضائع نہ کرو اسے تھانے لے چلتے میں نے سب انسپیکٹر مہندر پال کو اندر بلا کر کہا کہ اس آدمی کو اپنے کونسٹیبلوں کے حوالے کر دو اسے تھانے لے چلنا ہمیں ابھی قتل کا باعث تو معلوم نہیں ہوا تھا لیکن یہ امید بند گئی تھی کہ انہی نوکروں چاکروں سے معلوم ہو جائے گا میں نے اور ڈوگگن نے صرف ان دو گواہوں کی باتوں اور ان کے انداز پر غور کیا تو ہم اس نتیجے پر پہنچیں کہ یہ قتل اسی جاگیر کی سازشیوں اور ذاتی چپکلش کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے ماں بیٹے کا جھگڑا اور بیٹے کا مامو سے جھگڑا ہمارے لیے بہت اہم تھا بیٹے کے ملازم نے بتایا کہ بملہ کی بیٹی منشی کی بہو ہے اور اس کا تعلق مقتولہ کے بیٹے کے ساتھ یہ بظاہر نوکروں نوکرانیوں کی سیاست بازی تھی لیکن ان لوگوں سے ہمیں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا تفتیش میں بعض خیر اہم اور بظاہر بیمینی باتیں بہت مدد کیا کرتی ہیں بملہ سے ہم نے باتیں اگلوا لی تھی مقتولہ کے بیٹے کے اس خاص ملازم سے بھی ایک دو اشارے مل گئے تھے وہ بملہ کو جھٹلا رہا تھا ہم نے منشی کو بلا لیا یہ ذہن میں رکھئے کہ منشی ایسی جاگیروں میں اہم شخصیت ہوتا ہے اس کی ایسیت اکاؤنٹ کیسی ہوتی ہے آپ نے ہندو منشی نہیں دیکھے حیرہ پھیری کے ماہر ہوتے ہیں بات ہاتھ جوڑ کر کرتے ہیں مگر دوسرے کے ہاتھ کٹ لیتے ہیں جاگیداروں کی اولاد انہیں خوش رکھتی اور ان سے پیسے اڑاتی رہتی ہے مختصر یہ کہ منشی بھی اندر کے بہت سے بھید جانتے ہیں آپ نے اس پر ہور نہیں کیا کہ سب انسپیکٹر مہندر پال ان لوگوں سے یہ باتیں نہیں کہلوا سکا جو ہم نے کہلوا لیئے انسپیکٹر ڈوبگن نے کہا میں اس کا یہ جواز ماننے کو تیار نہیں کہ ان لوگوں نے اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا میرا خیال ہے کہ مہندر پال ان لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا رہا ہے مہندر پال کو بھی شاملے تفتیش کرنا پڑے گا اسے کچھ نہ کچھ ضرور معلوم ہوگا میں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک کانسٹیبل کو بلایا میں مسلحتا دو مسلمان کانسٹیبلوں کو ساتھ لائیا تھا ان میں سے ایک کو بلا کر کہا کہ وہ سب انسپیکٹر مہندر پال پر نظر رکھے اور وہ یہاں کے کسی بھی آدمی کے ساتھ بات کرے یا کسی آدمی کو ادھر ادھر لے جائے تو کانسٹیبل اس کے ساتھ ہو جائے یا ان کی باتیں سننے کی کوشش کرے منشی آیا بیٹھا تھا لالا جی میں نے منشی سے کہا تمہاری مالکن قتل ہو گئی ہے وہ کوئی معمولی عورت نہیں تھی تم جانتے ہو کہ انگریز اسے اور اس کی خاون کو کتنا چاپتے تھے ہمیں انگریز سرکار نے بھیج جائے کہ ہم قاتل کو پکنے تم اس گھر کے اندر کے حالات جانتے ہو اگر کچھ چھپانے کی کوشش کرو گے تو اس سے ہم یہ مطلب لیں گے کہ تم بھی اس قتل میں شریک ہو اتیسی بات سن کر منشی نے ہاتھ جوڑ دیئے اس کے دانت باہر نکل آئے اور وہ سر سے پاؤں تک اس طرح کانپنے لگا جیسے اسے چابی دے لی گئی ہو سر پر اس کی پگڑی اور ناک پر رکھی ہوئی اینک بھی ہل رہی تھی ہنسی تو مجھے بھی آئی لیکن ڈوب گن اپنی ہنسی دبا نہ سکا بچوں کی طرح ہسا منشی اور زیادہ خوفزدہ ہو گیا یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہندو منشی منشی کا عدہ ایسا ہوتا ہے کہ اسے بہت ہوشیار بہت سمجھدار اور ایک چالاک شخص ہونا ضروری ہوتا ہے اس جاگیر کا منشی جو شکلوں شبہت اور ڈیل ڈول سے اپنی پوری طبقے کی نمائندگی کر رہا تھا ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے کانپ رہا تھا اور ہم دونوں ہنس رہے تھے حجور کیا میں کسی کو قتل کرنے کے قابل ہوں تم بہت قابل آدمی ہو لالا میں نے کہا دوسروں کے پاپ اپنے خاتے میں نہ لکھنا ہم سے یوں نہ ڈرو اگر تمہیں کسی اور کا ڈر ہے تو ہمیں بتا دو تمہاری طرف کوئی عام کھٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا ہم جو پوچھیں وہ صحی صحی بتا دینا ورنہ تمہاری بڑی خرابی ہوگی آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تمہیں سب سے زیادہ ڈر کس کا ہے چھوٹے سرکار کا کیا اس نے تمہیں کہا تھا کہ پولیس کو کچھ نہ بتانا نہیں حجور اس نے کہا تھا کہ پولیس کے ساتھ کوئی فالتو بات نہ کرنا ہم تم سے کوئی فالتو بات نہیں پوچھیں گے بملا کی بیٹی تمہاری بہو ہے ہمیں یہاں سے پتا چلا ہے کہ تمہاری بہو تمہارے چھوٹے سرکار کے کمرے میں آتی جاتی ہے کیا یہ درست ہے ہاں اس نے بڑی مایوسی سے کہا اس کے ہاتھ جو اس نے ہمارے آگے جوڑ رکھے تھے اس کی گود میں گر پڑے اور اس نے سر جھکا کر کہا یہ درست ہے کیا ان کی دوستی بملا نے کرائی ہے ظاہر ہے تم اس میں خوش نہیں ہوگے کیا بملا ان کی درپردہ دوستی کو پسند کرتی ہے نہیں حجور بملا بیچاری بھی میری طرح مجبور ہے تم نے اور بملا نے کماری کو کبھی نہیں بتایا تھا کہ اس کا بیٹا تمہاری لڑکی کو خراب کر رہا ہے جن کا دیا کھاتے ہیں ان کے خلاف کیسے موں کھول سکتے ہیں ہم نے اس زمن میں اس سے اتنے زیادہ سوال کیے کہ وہ پریشان ہو گیا اور مجبور ہو گیا کہ اصل بات بتا دے اس نے بتایا کہ مقتولہ کا بیٹا عوباش اور عیاش آدمی ہیں اس کے ہاتھوں کسی بھی مزارے یا ملازم کی ایسی لڑکی کی عزت محفوظ نہیں جس کی شکل و صورت اچھی ہو اس نے بملا کی بیٹی کو شادی سے پہلی خراب کرنا شروع کر دیا تھا بملا نے کماری سے کہا کماری نے لڑکی کی شادی منشی کے بیٹے کے ساتھ کر دی وہ اسی جاگیر کے ایک گاؤں میں رہتے تھے مقتولہ کے بیٹے نے لڑکی کے ہاون کو حکم بھیجا کہ اپنی دلن کو میرے پاس بھیجو ہاون نے اپنے باپ کو بتایا منشی نے انکار کر دیا اور اپنے چھوٹے سرکار کی منت کی کہ وہ اس کی عزت کو یوں برباد نہ کرے اس چھوٹے سرکار نے اپنے دو آدمی بھیجے جو لڑکی کو کھیتوں سے اٹھا کر قریبی جنگل میں لے گئے مقتولہ کا بیٹا وہاں منتظر تھا اس کے بعد منشی کی بہو اور بیٹے کی حیثیت سر خرید غلاموں کی سی ہو گئے ہم نے اس کو تسلی دی کہ اس کی بہو کی عزت کی حفاظت کا انتظام کیا جائے گا مگر یہ شخص بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا ادھر ہم اسے ڈراتے تھے کہ اس نے جھوٹ بولا تو گرفتار ہو جائے گا ادھر اسے چھوٹے سرکار کا ڈر بھی تھا اس کی زبان کھن چکی تھی بلکہ اس کی زبان ہمارے کابو میں آگئی تھی اب وہ کچھ چھپانے کے قابل نہیں رہا تھا اس نے بتایا کہ مقتولہ کے بیٹے نے اپنے ساتھ دو جرائم پیشہ آدمی رکھے ہوئے بلکہ پالے ہوئے ہیں ان کے ڈر سے کوئی آدمی اس کے خلاف زبان نہیں کھول سکتا اور اس کا ہر حکم مانا جاتا ہے مجھ سے رقم لے جاتا ہے اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ کون سے کھاتے میں ڈالوں میں کھاتے میں حیرہ پھیری کرتا رہتا ہوں اس کا کچھ انام مجھے بھی مل جاتا ہے یہ لڑکہ شہر میں جا کر جوہا کھیلتا ہے توافوں کے ہاں محفلیں جماتا ہے اور یہاں تک کہ جاگیر کے کسی گاؤں میں چلا جاتا ہے اور وہاں جوہے کی محفل جمع لیتا ہے چھوٹے سکار کی بد اخلاقی اور بد کرداری کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں تھی وہ جاگیدار کا بیٹا تھا اکلوتا تھا بیجا پیار میں پلا تھا یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اس میں ذرا سیوی شرافت یا انسان دوستی ہوگی منشی نے ہمیں ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں کے نام بتا دیئے اگر یہ جرائم پیشہ ہی تھے تو سب اسپیکٹر مہندر پال کو ان سے واقفیت ہونی چاہیے تھی منشی نے ہمیں بتایا کہ وہ جاگیر کے ملازم نہیں کبھی کبھی یہاں آتے ہیں ہم نے مہندر پال کو بلائیا اور منشی کو وہاں سے اٹھا کر کماری کے سونے والے کمرے میں بھیج دیا مہندر پال کو دونوں بدماشوں کے نام بتا کر پوچھا کہ وہ انہیں جانتا ہے اس نے بتایا کہ وہ دونوں کو جانتا ہے اور دونوں سزا یافتہ ہیں اور تھانے کے ریکارڈ پر ایک کو ایک بار اور دوسرے کو دو بار سزا ہو چکی ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ دونوں اس جاگیر سے وابستہ ہیں مجھے کسی نے بتایا نہیں تم نے جاننے کی کوشش نہیں کی اگر میں جان بھی لیتا تو جاگیر دارنی کے قتل کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہو سکتا ہے اس قتل کے ساتھ تمہارا تعلق بھی ہو سکتا ہے ڈوبگن نے انگریز حاکموں کے مقصود لیجے میں کہا تم یہاں قانون اور انصاف کی قیمت وصول کرتے رہے ہو مہندر پال کچھ بولنے لگا تمہیں بول پڑا تمہیں معلوم ہے کہ اس جاگیر کا ایک منیجر بھی ہے جو قتل کی رات سے غائب ہے مجھے سب بتاتے تھے کہ یہاں یہی ملازمیں جو موجود ہیں کسی نے بھی منیجر کا نام نہیں لیا ہمارا وقت ضائع نہ کرو ڈوبگن نے کہا ان دونوں جرائم پیشہ آدمیوں کو فوراں تھانے حاضر کرو اور انہیں وہاں بٹھائے رکھو اور یاد رکھو تم ان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ کوئی بات نہیں کروگے اگر مجھے ذرا سب ہی اشارہ مل گیا کہ تم نے کوئی گڑھ بڑھ کی ہے تو میں تمہیں اس وردات میں آنت جرم میں گرفتار کرلوں گا میری مجبوریوں کو سمجھے مہندر پال نے کہا مہندر پال جن مجبوریوں نے تمہارے ہاتھ باند دیئے ہیں انہیں میں اچھی طرح سمجھتا ہوں میں بھی سب اسپیکٹر ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ جگہ جہاں قتل کی وردات ہوئی ہے بڑی ذرخیض ہے تم یہ تو دیکھ لیتے کہ مقتولہ کی سوشل حیثیت کیا ہے کیا تمہیں معلوم ہے قاتل کون ہے اور قتل کا باعث کیا ہے مہندر پال یک لخت پھٹ پڑا اور اس نے اپنی بے گنائی کا واویلا بپا کر دیا قسمیں کھا کھا کر کہنے لگا کہ اسے کچھ بھی معلوم نہیں جاؤ ان دو آدمیوں کو تھانے میں حاضر کرو وہ کامتا ہوا باہر نکل گیا اس نے اپنے آپ کو مسئیبت میں ڈال لیا ڈوگن نے کہا ہمارے لئے معمہ یہ تھا کہ کماری کا بیٹا اس کے قاتلوں کو پکڑنے میں دلچسپی کیوں نہیں لے رہا کیا اس نے اپنے نوکروں چاکروں سے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہ پولیس کو کچھ نہ بتائیں کیا ماں بیٹے میں اختلاف اتنا سنگین تھا کہ بیٹا ماں کے قتل پر خوش تھا اگر وہ خوش ہی تھا تو اسے قاتلوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے مجھے خیال آیا کہ وہ نوکروں کموں اس لیے بند رکھنا چاہتا ہے کہ اس کی اپنی کرتوتوں پر پردہ پڑا رہے ہمیں اس کی بدکاریوں اور آیاشیوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی اس پہلو پر ہم اس امید سے توجہ دے رہے تھے کہ شاید اس راستے ہم قاتل تک پہنچ سکیں اس پر میں اور ڈوبگن متفق ہو گئے تھے کہ قاتل باہر سے نہیں آیا اس گھر کا فر دے اور وہ کوئی ملازم ہی ہو سکتا ہے صرف ایک ملازم غائب تھا اور وہ منیجر تھا اس کے متعلق بملا بتا چکی تھی کہ کماری کے ساتھ اس کے مراسم تھے مگر یہاں یہ سوال سامنے آ گیا کہ مقتولہ کے بیٹے نے کیوں کہا تھا کہ جاگیر کا کوئی منیجر نہیں میں اسے براہ راست اس سوال کا جواب نہیں لینا چاہتا تھا منیجر کی حیرازری بتاتی تھی کہ قاتل وہی ہے میں نے منشی کو بلایا تم نے بہت سی نازک باتیں بتا دیئے تم نے ہماری بہت مدد کیے ہم تمہاری مدد کریں گے دو چار اور باتیں بتا دو کماری کا اپنے بیٹے کے ساتھ کیا جھگڑا تھا کوئی جھگڑا ضرور تھا لیکن مجھے یہ معلوم نہیں کہ جھگڑی کی وجہ کیا تھی اور منیجر کے ساتھ تمہارے چھوٹے سرکار کے تعلقات کیسے تھے چھوٹے سرکار کے پتا کے مرنے کے کچھ مہینے بعد منیجر کے ساتھ اس کے تعلقات بگڑے بگڑے لگتے تھے منیجر یہاں کا کرتا دھرتا ہے اس نے پہلے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ چھوٹے سرکار نے مجھ سے کوئی رقم لی ہے یا نہیں تھوڑے عرصے سے اس نے پوچھنا شروع کر دیا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ اسے ماں بہت پیسے دے دیتی ہے تم نہ دیا کرو تم پھر بھی دیتے رہے دیتا رہا سرکار میں مالکوں کی رقم مالکوں سے کس طرح چھپا سکتا ہوں بملہ تمہاری مالکن کی خاص ملازمہ رہی ہے منیجر کے ساتھ بملہ کے تعلقات کیسے تھے دراصل جی مالکن انہی دونوں کے قبضے میں تھی منیجر بملہ پر بہت مہربان ہے کماری جی کی جو باتیں بملہ جانتی ہے وہ اور کوئی نہیں جانتا قتل کی رات تم یہاں تھے نہیں حجور میں اپنے گھر پہ تھا تم جب صبح یہاں آئے تو تمہیں پتہ چلا ہوگا کہ کماری قتل ہو گئی ہے اس وقت نوکر کیا باتیں کر رہے تھے سب دھمرائے ہوئے تھے اور ڈرے ہوئے تھے کسی نے بھی سوائے افسوس کے کوئی بات نہ کی چھوٹے سرکار نے سب کو منع کر دیا تھا میں نے ایک شک کی بنا پر اس سے پوچھا کہ جن دو بدماشوں کا اس نے ذکر کیا تھا وہ بھی آ گئے ہوں گے اس نے بتایا کہ دونوں چھوٹے سرکار کے ساتھ تھے جب چھوٹے سرکار تھانے رپورٹ لکھوانے گئے تو کون کون ساتھ گیا تھا یہ دونوں آدمی ساتھ تھے اور جس نوکر نے سب سے پہلے لاش دیکھی تھی وہ بھی ساتھ گیا تھا ہم نے منشی سے چند اور باتیں پوچھ کر اسے باہر بھیج دیا اور اس ملازم کو بتایا جس نے سب سے پہلے لاش دیکھی تھی وہ اپنے روز مرہ کے کام کے لیے کمرے میں گیا تو اسے لاش پڑی نظر آئی اس نے لاش کی وہی پوزیشن اور حالت بتائی جو سب اس فطر مہندر پال اور مقتولہ کا بیٹا بتا چکے تھے نوکر کو ہم نے پوچھ کچھ اور پولیس کی مقصود چرہ کی چکی میں ڈالا تو اس سے ہم نے یہ اگلوا لیا کہ تپائی پر شراب کی بوتل ایک گلاس اور روسٹ پرندے پلیٹوں میں پڑے تھے ان میں زیادہ ترکھائے جا چکے تھے ایک گلاس کالین پر گرا پڑا تھا اور اس میں سے شراب کالین پر بے گئی تھی ایک چھوٹی ٹپائی پہلو کے بال گری ہوئی تھی بڑی ٹپائی پر ایش ٹری رکھی تھی جس میں بہت سے بجے ہوئے سگرٹ پڑے تھے اس نوکر نے ہمارے پوچھنے پر یہ بھی بتایا کہ مقتولہ سگرٹ نہیں پیتی تھی ایک سگرٹ پیکٹ اور ماچس بھی ٹپائی پر پڑی تھی سگرٹ کینچی کے تھے اس زمانے میں کینچی برانڈ بیترین سگرٹوں میں شمار ہوتا تھا منیجر کون سا سگرٹ پیا کرتا تھا ڈوگن نے پوچھا کینچی نوکر نے ان چواب دیا رات دیر تک کماری کی حاضری میں کون رہا تھا مجھے علم نہیں شاید بملا رہی ہو اس نوکر نے ہمیں بتایا کہ اس نے مقتولہ کے بیٹے کو جگایا اور بتایا کہ اس کی ماں کی لاش کمرے میں پڑی ہے بیٹا کمرے میں گیا تو اس نے اس نوکر سے کہا آپ کی بوتل پلیٹیں اور گلاس اٹھا کر لے جاؤ اور گریوں اٹھپائی سیدھی کر دو نوکر نے کمرہ ٹھیک تھا کر دیا اس کے بعد مقتولہ کا بیٹا تھانے گیا اس کے ساتھ جو دو آدمی تھانے گئے تھے وہ رات یہیں کہیں رہے تھے نہیں چھوٹے سرکار باہر نکلے تو وہ دونوں آئے تھے چھوٹے سرکار نے انہیں رو کر بتایا تھا کہ اس کی ماں مری پڑی ہے یا اداسی کے لیجے میں میں نے چھوٹے سرکار کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھے نوکر نے جواب دیا وہ باہر نکلا میں ساتھ تھا باہر وہ دونوں کھڑے تھے چھوٹے سرکار نے انہیں کہا میں تھانے جا رہا ہوں میرے ساتھ چلو دونوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا پھر ان میں سے ایک نے کہا ہم شہر تک آپ کے ساتھ چلیں گے آگے نہیں جائیں گے چھوٹے سرکار نے مجھے تھانے پہنچنے کو کہا میں آگے آگے چلا گیا میں بہت پہلے تھانے پہنچ کیا تھا چھوٹے سرکار گھوڑے پر آئے ان کے ساتھ وہ دو آدمی نہیں تھے تم نے یہ باتیں پہلے تھانے دار کو بتائیں تھی مجھ سے انہوں نے بیان لیا ہی نہیں تھا اس نے جواب دیا سورج کپ کا حروب ہو چکا تھا ہم نے اپنے عملے کو بلا کر کہا کہ مقتولہ کے بیٹے بملا منشی اور اس نوکر کو جس سے آخر میں بیان لیا تھا اپنے ساتھ تھانے لے چلے ہم دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے تو مقتولہ کے بیٹے نے شہزادوں کی طرح ہمارے سامنے آ کر کہا کہ وہ اپنا گھوڑا تیار کرا لے میں نے اسے کہا کہ جس طرح ہمارا عملہ اور دوسرے لوگ پیدل جارہے ہیں اسی طرح وہ بھی پیدل چلے اس نے کچھ زد سیکھی میں نے اسے کہا کہ اگر گھوڑے پر چلنا ہے تو ہتکڑی میں چلنا ہوگا اور ہتکڑی میرے ہاتھ میں ہوگی میں اس کا دم خم اور جاگیداری نکالنا چاہتا تھا میں اور ڈوبگن ڈاک بنگلے چلے گئے ہم نے منیجر کے گھر کا پتہ معلوم کر لیا وہ اسی کسوے کا رہنے والا تھا خوصل اور کھانے سے پہلے منیجر کے گھر جانا ضروری سمجھا تھانا قریب بھی تھا میں نے وہاں سے دو کونسٹیبل ساتھ لیے دونوں اس کسوے سے واقف تھے منیجر کے گھر کے دروازے پر دستک دی تو ایک بڑے آدمی نے دروازہ کھولا اس سے منیجر کے مطالق پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ تو جاگیر پر ہوگا میں نے اسے میں اسے ایک طرف کر کے اندر چلا گیا کونسٹیبلوں سے کہا کہ وہ کمروں پر نظر رکھیں وہ چھاپے اور تلاشی کے تربیت یافتہ تھے مکان بہت بڑا نہیں تھا کمرے چار پانچ تھے گھر کے تمام افراد سہن میں نکل آئے دو لالٹینوں کی روشنی کافی تھی میرے پاس ٹورچ بھی تھی میں نے تمام کمرے دیکھ ڈالے کونسٹیبل چھت پر بھی گئے بیت الخلا اور خسل خانہ بھی دیکھا منیجر کا کوئی سراخ نہ ملا بڑا ہندو اس کا باپ تھا وہ تو رونے پر آ گیا ایک جوان عورت منیجر کی بیوی تھی اور ایک لڑکا منیجر کا بھائی باقی سب بچے تھے جو سوئے ہوئے تھے میں نے ان سے منیجر کا نام لے کر پوچھا کہ وہ کہاں ہیں اس نے کیا کیا ہے بڑے نے ہاتھ جوڑ کر پوچھا ہمیں معلوم ہے کہ اس کے جاگیدار کی بیوی قتل ہو گئی ہے میرا بیٹا قتل سے دو تین روز پہلے گھر آیا تھا اس کے بعد وہ نہیں آیا میں نے بڑے کو الگ کر لیا اور اسے کچھ ڈرائیا کچھ بھیلایا اور اس سے بہت کچھ پوچھا اس نے بتایا کہ اس کا بیٹا کئی کئی روز مسلسل جاگیر پر ہی رہتا ہے اور کبھی یوں ہوتا ہے کہ شام کو گھر آ جاتا ہے اب وہ بیس پچیس دنوں سے نہیں آیا ہم مطمئن تھے کہ اس کی مالکن ماری گئی ہے اس لیے پولیس کے ساتھ مصروف ہوگا اس کی بیوی کو الگ بٹھایا اس نے بھی وہی بتایا جو اس کا سسر بتا چکا تھا وہ مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ وہ جاگیر پر نہیں ہیں اور وہ یہ بھی پوچھتی تھی کہ قتل کے ساتھ اس کا تعلق تو نہیں میں وہاں سے یہ رائے قائم کر کے نکلا کہ منیجر مفرور ہے اور قتل میں ملوے سے چوکیدار کو پتا چل گیا تھا کہ یہاں پولیس آئیے وہ اپنی ڈیوٹی کے مطابق باہر کھڑا تھا اس سے پوچھا کہ منیجر کو اس نے یہاں کب دیکھا اور کیا ان دنوں وہ اسے نظر آیا ہے چوکیدار کے ڈیوٹی رات کی ہوا کرتی تھی اس نے منیجر کو نہیں دیکھا تھا میں نے اسے تعقید کر دی کہ اس کے گھر پر نظر رکھے اور وہ نظر آ جائے تو فوراں تھانے اطلاع دے ایک کوسٹیبل کو بھیج کر نمبردار کو بلایا وہ منیجر سے پوری طرح واقف تھا اس نے بھی اس کے باپ اور بیوی کے بیان کی تائید کی میں نے اسے کہا کہ اس کے گھر کی مخبری کرے اور وہ کہیں نظر آئے تو تھانے میں اطلاع پہنچا دے مشتبہ افراد سے تفتیش کا موضوع وقت آدھی رات کے بعد کا ہوتا ہے میں نے ڈاگ بنگلے جا کر خسل کیا کھانا کھایا اور کموں بیش دو گھنٹے آرام کیا میں اور ڈاگ گھن جب تھانے پہنچے تو رات کا ایک بچ چکا تھا سب سے زیادہ بری حالت چھوٹے سرکار کی تھی اسے کسی نے سونے نہیں دیا تھا وہ عیاش اور پینے پلانے والا شہزادہ تھا مگر اس کی گھبراہت اور خوف کی وجہ ایک اور تھی وہ یہ کہ اس کے دونوں بدماش ساتھی تھانے میں موجود تھے اور اس ڈرامے کا ایک اور کردار بھی وہاں موجود تھا یہ تھا اس کا مامو جس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا وہ بھی اسی قصفے کا رہنے والا تھا ہم نے اسے بھی تھانے بلوا لیا تھا ہمیں اب یہ شک ہونے لگا تھا کہ مقتولہ کو منیجر نے اور اس کے بیٹے نے قتل کرایا ہے اور قتل کا باعث یہی ہو سکتا ہے کہ بیٹا جاگیر کا مالک بننا چاہتا ہے ہم نے بیٹے کو دیکھ لیا تھا اس کی کرتود سن لی تھی وہ گھٹیا قسم کا عیاش تھا غریب نوکروں اور مزاروں کی بیٹیوں کو خراب کرنے والے کا کوئی کردار نہیں ہو سکتا بجی بملہ سے کچھ باتوں کی وضاحت درکار تھی اسے سب سے پہلے اندر بلایا اسے اس کی بیٹی اور مقتولہ کے بیٹے کے تعلقات کے مطلق پوچھا جواب دینے سے پہلے ہی اس کی آنسو نکل آئے اس نے وہی بیان دیا جو منشی دے چکا تھا اس نے کہا میں مجبور تھی ایک بات چھوٹے سرکار کی ماں سے ذکر کیا ماں نے اسے لانت ملامت کی تو بعد میں اس لڑکے نے مجھے باہر بلا کر میری پٹائی کر دی ماں بھی مجبور ہو گئی تھی تم نے ایک دو باتیں ہم سے چھپا لی تھی تم نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارا چھوٹا سرکار ملزموں اور مشتبہ آدمیوں کے ساتھ باہر بیٹھا ہے ہم کسی کا لحاظ نہیں کرتے تم بے خوف ہو کر سب کچھ بتا دو قتل کی رات ہماری کے ساتھ منیجر تھا وہی تھا تم کس وقت تک وہاں رہی مجھے مالکر نے کہا تھا کہ چلی جاؤ میں چلی آئی تھی اس کے بعد تم نے منیجر کو نہیں دیکھا نہیں آج کے لیے بس اتنا ہی عملیتی ہوں آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں خوش رہیں شادو عباد رہیں ہستے مستراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان